بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پاکستان کی معروف شخصیت و رحمہ نے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین رضاِ الٰہی سے انتقال کر گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ ہر کوئی اللہ کے لیے ہے اور ہر کسی کو اللہ کی طرف لاوٹ کے جانا ہے انسان جب دنیا میں ہوتا ہے زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس سے اختلافات بھی ہوتے ہیں انسان سے غلطیاں کتاہیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس دنیا سے اس انسان نے ظاہر ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین صاحب ہمیں یاد ہے کہ نائنٹی میں ان کا پروگرام جو پی ٹی بی پہ لگتا تھا تو علامہ طالب جہوری صاحب جو شیعہ کے معروف خطیب گزرے ہیں ان کے انداز میں یہ ایک مذہبی پروگرام پی ٹی بی پر کرتے تھے ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت اور کافی معروف ہو گئے اور لوگوں میں پسند کیے جانے لگے دو ہزار ایک دو میں جب الیکٹرونک میڈیا کا آغاز ہوا پھر جیو پر عالم آن لین اور وہاں پہ مختلف مقاطب کے علماء کرام کے ساتھ مختلف مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور وہ ایک نیا ٹرینڈ متعرف کروایا جو کہ پھر ڈاکٹر آمر لیاقت کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا لیکن میں ارز کروں گا دوستو بزرگو اور عزیزو ماں و بہن و بیٹیو ہم سب کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اس دنیا سے ایک دن شام ہو جانی ہے ہمیں جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ تو چلا گیا ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے دولت شہرت عزت مال و دولت انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو دیتی ہے کہ انسان اس شہرت کی فراوانی اس دولت کی فراوانی اس عزت کی فراوانی اس میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے یہ میری عطا ہے یہ میری وجہ سے ہے اسے بھول جاتا ہے جس نے دیا ہے تو ارز یہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے یہ آخری دنوں میں اہل تشریعوں کے ساتھ ان کے اختلافات تھے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہم نے اس کی مضمت بھی کی معروف شیع عالم دین مولانا شبیر میسمی صاحب شیع عالمہ کونسل والے ان کے ساتھ ہم نے ایمان اقبال میں ان کے ساتھ انٹرویو بھی کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ان کو نہیں وہ کرنا چاہیے تھا بھرکیف وہ تھے اختلافات لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی جو صاحب کا زندگی ہے محرم الحرام میں یا رمضان ٹرانس میشن میں ان کو محبی اہلِ بیعت پایا گیا اہلِ بیعت کے مسائب بیان کرنا ان کے غم بیان کرنا کمی اقتہیں انسان سے ہو جاتی ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ انسان کو یہ دولت شہرت عزت یہ انسان کو دنیا میں گم کر دیتی ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو دیتی ہے یہ انسان پھر کیا ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کا بھی آپ نے جو آلیہ دنوں میں انٹرویو چلا تھا رو رو کے کہہ رہے تھے میں نے وہ آمر لیاقت حسین جو پانچ سو مذہبی اسلامی پانچ سو باعثر مذہبی اسلامی شخصیات میں جن کا شمار ایک دفعہ اس وقت جب ابتدائی دور میں الیکٹرونک میڈیا کا دور تھا پانچ سو باعثر شخصیات میں ان کا شمار پھر اسی آمر لیاقت حسین وہ جو مذہبی شخصیت تھے انہیں کبھی گانے گاتے دیکھا کبھی ڈراموں میں کام کرتے دیکھا کبھی رمضان ٹرانسمیشن میں عجیب عجیب حرکتیں پھر ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں دیکھا یہ انسان پھر کس مقام پہ جلا جاتا ہے دوستو مجھے آپ کو ہم سب کو تزگیہ نفس کرنا ہے ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور اس اللہ کا حکم کیا ہے جب اس دنیا سے کوئی جاتا ہے اس کا جانا بتاتا ہے کہ ہمیں بھی چلے جانا ہے ہمارے بھی ایک دن زندگی کی شام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر کے ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی بغفرت فرمائے اللہ تعالیٓ اللہ تعالیٰ